بندہ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھی کہتا ہے قرآن کی قسم کھا کر گیتا ہوں کہ قرآن کی قسم کھا کر گیتا ہوں تو صحیح بولا ہوگا وضعہ قرآن کی یہ امپورٹنس ہے نا کہ وہ قرآن کی قسم کھا کر یقین دلا رہا ہے کہ ایک مسلمان ہے یہ جب یہ سنے گا میں نے قرآن کی قسم کھائی ہے تو اس کو یقین آجا گا کہ میں سچ بول رہا ہوں تو اس میں عظمت قرآن کی ہے نا اہمیت قرآن کی ہے جھوٹی قسم کھاتے ہیں اس کا ہاتھ کامپے گا ایک عام مومین بھی قرآن کی جھوٹی قسم نہیں کہتا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ نہ کرے بھی رحمان برباد ہو گیا تو قرآن کے معاملے میں آج بھی مسلمان ڈرتا ہے قرآن کے معاملے میں آج بھی مسلمان اس ساس ہے قرآن کے معاملے میں آج بھی مسلمان بڑی مطلب کے باریک ہی رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا کے کئی ملکوں میں میرا بھی جانا ہوتا ہے آپ کا بھی شاہ جانا ہوا ہوگا قرآن کے ساتھ مسلمان کا لگاؤ قرآن کے ساتھ مسلمان کی وابست لگی قرآن کریم کے ساتھ مسلمان کی محبت یا اپنی مثال آپ ہے آپ نے بھی دیکھیوں کہ میں نے بھی دیکھی ہمارے گھر میں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر قرآن دے کر آنکھیں تھنڈی کر رہے ہوتا ہے یہ گھر میں ہوتا ہے سکون ہوتا کہ میرے گھر میں قرآن ہے میرے گھر میں بلا نہیں آئے گی مصیبت نہیں آئے گی بڑے سے بڑا بھی عمل حتیٰ کہ میں کوئی شرابی کا بابی بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرتا ہے قرآن سے محبت مسلمان کرتا ہے بڑے سے بڑا گناہ گار اوپر سے لیکن نیچے تک سونا پیناوا ہوگا ایک وقت کے نماز نہیں پڑتا ہوگا آپ بھی بولو کہ اس کو کوئی نیکی کی توفق ملتی ہے کی نہیں ملتی خدا نہ خواستہ خدا نہ قدق اس کے ہاتھ سے بھی قرآن گر جائے نہ غلطی سے بھی اس کے روح کام جائے گی قرآن گر گیا اب کیا کرو کیا کفارہ ہے وہ بھاگے گا دوڑے گا تشویش ہوتی یہ قرآن سے لگاو ہے یہ مسلمان کا قرآن سے لگاو ہے یہ مسلمان کی قرآن سے محبت ہے کہ آج بھی مسلمان اتنا جانتا ہے کہ قرآن وہ کتابیں جیسے بغیر وضو نہیں چھو سکتے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا قرآن نازل ہوا ہے قرآن کی اتنی تفسیر ہیں جتنی تفسیر قرآن کی لکھی گئی ہے دنیا کی کسی کتاب کی نہیں لکھی گئی ہے جتنے تراجب اس کتاب کے ہوئے دنیا کی کسی کتاب کے نہیں ہوئے آج بھی اگر دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پرنٹ ہوتی ہے وہ کتاب کتاب اللہ ہے قرآن ہے دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ مفت تقسیم ہوتی ہے وہ کتاب قرآن ہے دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ کتابی قرآن ہے یہ بھی میں بتا دو حتیٰ کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں تحقیق کے نام پر بھی وہ پڑھتے قرآن ہی ہیں آپ کو مسلمان نہیں ملے گا جو کوئی اور کتاب پڑھ رہا ہوگا اس کو انٹریسٹ ہی نہیں ہے وہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے اجازت بھی نہیں ہے مگر آپ کو کئی غیر مسلم ملے گے جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو ثباب نہیں ملے گا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں قرآن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے کہ وہ زندہ ہم جب سے نامات پڑھ گا سور فاتح سنتے ہیں لیکن سور فاتح سننے سے کبھی دل اکتایا نہیں ہے کبھی دل نہیں اکتایا آپ کا سور اخلاص بچپن سے پڑھ رہے ہیں کبھی تھکتے نہیں ہیں جب دیکھو سور اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں سور کوثر پڑھ رہے تھا چھوٹی چھوٹی صورتیں بعدوں کا ذیاد ہوتی ہیں مدہ آ رہا ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ دل اکتا جائے عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں بالکل عام آدمی جس کو اتنا زیادہ شعور اور سو سمجھ نہیں ہیں مگر مسلمان تو ہے نا مگر قرآن کریم سے وہ بھی نہیں اکتا جائے قرآن کریم کا لطف ایسا ہے